اجتماد اندر تشریف فرمانے میرے قریم نبی نے فرمایا عصی خوابہ جی یا رسول اللہ فرمایا عصی خوابہ جمعے دے جمعے والدے اندیاں کبران دے جایا کرو اُتھے جا کے قرآن پڑھ کے اللہ دے خضور دعائے مغفرت کریا کرو اللہ تعالیٰ تو آٹے پورے ہفتے دے گناہ مواں فرما دے گا گناہ مامی چوئی کو گناہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ حضور تُسی فرما دے ہو جمعے دے جمعے والدے اندیاں کبران دے جایا کرو اُتھے جا کے قرآن پڑھ کے اللہ دے خضور دعائے مغفرت کریا کرو اللہ تعالیٰ تو آٹے پورے ہفتے دے گناہ مواں فرما دے گا گناہ مامی چو گناہ کھڑا ہو گیا اے سوڑیاں میرے والدین دنیاں دو پچپنے چی چلے گئے لے یا رسول اللہ منو اپنے والدین دے کفن دفن چناز گاتے جنازے کبرستان دا نہیں پتا یا رسول اللہ میں کی کرا میرے کریم نبی دیا کھچا سو نکل آئے حضور دی ریش مبارک آسوانل تر رو گئی میرے نبی علیہ السلام میں غلامی روئی جا رہے لے شیدنا بہا بکر نے شدیق لیا کیا اے سوڑیاں لجبالاں مہرباناں رب دیا حبیبہ امد یا طبیبہ یا رسول اللہ خلام نے کل اپنی کی تھی ہے حضور تسی کیوں رہ دے ہو میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے سیخابہ خلام نے کل دیا اپنی کی تھی ہے لیکن میں محمد نو اجبنا بچپنیاں تا گیا ہے سیاپہ اے دی چھوٹا جیازی اے دے والدیں دنیا تو چلے گئے اے سیخابہ میں مہاں دے شک میں اتھر دیا درسا مہاں دے پتن دیا درسا مہاں دے پیٹ دیا درسا میرے والدے گرامی دنیا تو چلے گئے میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے اے سیخابہ میں جدو دنیا تھی آیا چھے سال دی عمر مبارک ہے اے میرے سیخابہ میری مامی دنیا تو چلی گئی ہے اے سیخابہ میں دنیا تھی دنے جتیم پیدا گویا میرے قریم نبی نے فرمایا سیخابہ ریائد ہے سوال دا جواب میرے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی چھے ایک حج مبارک کیتا ہے جدو حضور نے حج دا ارادہ فرمایا میرے قریم نبی نے فرمایا اے میرے سیخابہ حضور نے اپنی زندگی چھے ایک حج مبارک کیتا ہے حضور نے اپنی زندگی چھے ایک حج مبارک کیتا ہے تو آڈے چھو ماشاءاللہ حجی بھی بیٹھے نے حجی سلیم صاحب بھی بیٹھے نے انہیں بھی حج کیتا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی بارگاچے دعا ہے اللہ تُو آنو ہی منو ہی حج کرن دی توفیق اتا فرمائے اپنے غیب دے خزانیاں جو اللہ رزق عطا فرمائے حضور نے ایک حج کیتا ہے تو جدو حضور نے حاج دا ارادہ فرمایا سیابہ جو گال نکل دی نکل دی دور گال چلی گئی جتھے گال پہنچی جتھے بھی پہنچی انہیں اچھا چڑ گئے اس دفعہ حضور دے نال آج دے جانے کیسا اس سما ہوئے گا آج پڑھانوالا آمینہ دلال ہوئے گا پڑھنا لے حضور دے غلام ہونگے آج سال بعد آج پڑھایا جاندہ ہے اے ٹی وی تے جنہاں آج کیتے ہیں نا جدو سال بعد مولی صاحب آج پڑھاندے نے اسی ٹی وی تے وے کہانے ہیں اے اوئی مولی صاحب نے جدو اسی آج تے گئے سا نا انہاں آج پڑھایا سی لیکن او کیسا سما ہوئے گا سیابہ فخر نہ لاندھی ہونگے آسان اس سال حضور دے پچھی آج پڑھنا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی وآلہ حضور سواری تے سوار ہو گئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی وآلہ حضور دے غلام حضور دے پچھے پچھے جا رہے لے ادرات میرے نبی علی سلام کی سواری چل گئی سیابہ حضور دے پچھے پچھے جا رہے لے چند سیاپا سواریاں تھے سوار میں کچھ پیتل جا رہے ہیں حضرات میرے نبی علیہ السلام دے غلام ایک جگہ آئی میرے نبی علیہ السلام دی سواری رک گئی میرے کریم نبی سواری تو نیچی آگئے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی خوابہ جی یا رسول اللہ فرمایا ایسی خوابہ میں ایک مشورہ کرنا چاہنا یا رسول اللہ حکم فرماو حضور ایسی خوابہ میرے کریم نبی نے فرمایا ایسی خوابہ اے رستاوی مکہ جاندہ اے رستاوی مکہ جاندہ اے میرے سی خوابہ میں چاہنا ہوا ایسی اس رستے تو مکہ جائیے شیدنا بابا کرنی صدیق رضی اللہ عنہ خونیا کیا اے سونیا حضور اے رستا پڑا لمبائے ایسی اس رستے تو جانے میرے کریم نبی دیا کھا چھا سو آگا حضور رو لگ پہ میرے کریم نبی دے غلام آیا کیا یا رسول اللہ حضور لو دے کیوں میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے سی خوابہ میں نو بھی پتائے اے رستا مکہ جاندہ لیکن میں اس رستے تو جالا جالا اس رستے تھے میری مہاں دی کبر ہے میری مہاں دی کبر ہے مبارک ہے میں جانا نلے مہاں دی کبر دے سلام کر جاما نلے مہاں دی کبر دے جا گیا کھا میری مہاں عجبے کھو دے سینا اللہ نے کنیا شانہ عطا فرمایا نے میرے کریم نبی دے غلام آیا میرے نبی علیہ السلام حضور دے غلام آیا کیا یا رسول اللہ حضور رسید پھر اے دروی جام آگے یا رسول اللہ اسا اس واسطیا کیا ہے اے رستا پڑا شاٹ کٹے حضور رسید دے اے دروی جام آگے جدر تُس ہی فرما دی ہوگے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سواری تے سوار ہو گئے میرے نبی علیہ السلام دے غلامی سواریاں تے سوار ہو گئے میرے نبی علیہ السلام دے سواری چلی اللہ وآکبر مسلمان سیابہ فرما دے نے عزید حضور دے پچھے پچھے جا رہے ہیں ایک مقام اے سایا یا میرے نبی علیہ السلام اپنی سواری تو نیچے آگئے نے میرے نبی نے سواری خالی کر دئی میرے نبی علیہ السلام دے خلام بھی نیچے آگئے حضرت عائشہ شدیقہ فرما دیا نے اج تک حضور لوں اگنا رو دیا میں نیوے کیا جنا حضور مہ دی کبر تے روئے نے مقام اپوا دی با دی تے روئے نے میرے نبی علیہ السلام دے غلامانے نے یا رسول اللہ اس مکے جا رہے ہیں جڑے مکے والے میں نو جادو گر کہیں دے سن میں نو پتھر مار دے سن میں نو گنا کر دے سن اے میری اممہ میں اس مکے جا رہے ہیں جس مکے دی اندر ابو جاغل میرے تھے اوجڑی سوڑ دا زی لیکن کہے نا تلیو میرے نبی علیہ السلام دے غلامو میرے کریم نبی اپنی ماں دی کبر دے روئی جا رہے نے زاروں زار روئی جا رہے نے میرے کریم نبی نے فرمایا ایسی خوابہ کہ میری ماں دی کبر مبارک ہے جدو میری چھے سال دی عمر سی میں اپنی ماں دے لالایا میری ماں دی اچھا دو سخیلیا کہ میری ماں دی تبھی اتنا ساتھ ہے میری ماں دی تبدیلی رنگت پیداس دیئے میری ماں دی تبدیلی رنگت پیداس دیئے می یا مینا تیرے چہرے دی رنگت پیداس دیئے تُو چند گھڑیاں دی مہمان می یا مینا تُو دنیا تو ٹڑ جانے تیرا نام و نشان ختم ہو جانے می یا مینا تیرا دنیا تے کسے نا نہیں لیڑا حضور دی امی جان فرما دیانے حضور دی امی جان فرما دیانے اے سخیلیا میں اپنا پتر محمد چھڑ چلیا قیامت تک ایدہ ذکر بھی خوندہ رہنے ایدہ ذکر دے لال لال ایدھی ماں آمینہ دا بھی ذکر خوندہ رہنے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالہ نعرہ اے حادری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تے آج کا نیسردار نے اسے ہی گلدی دعائی دیتی ہے انہیں بڑے کمال دیا کاسی کی دیا انہیں اکھیا ماما جنت دیا تھنڈیا نے چھاوا کے ماما نال پیار کر لو ماما جنت دیا تھنڈیا نے چھاوا کے ماما نال پیار کر لو نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالہ نعرہ اے حادری حضرات میرے نبی علیہ السلام نے دستیتا کہ جنت والدین دنیا تو ٹرگے نے وہ اپنے والدین دیاں کبرہ دے جا کے نماز پڑھ کے معافلہ سے جا کے انہیں واسطے دعا کرن اللہ مرنہ لدے گناہ معاف فرما کے انہیں نیکیاں وشتبدیل فرما دیں حضور سیابہ دے اجتماع دے اندر تشریف فرما نے میرے کریم نبی نے فرمایا سیابہ جدو بندہ دنیا تو ٹر جاندہ ہے اوہ دے نامہ یا مال گناہ مانا پڑھے ہوں دے لیکن جدو کل قیامت اللہ دن اٹھایا جائے گا اوہ دے نیکیاں پہاڑا دے منہ دونگیاں سیابہ نے کہا یا رسول اللہ کبرچ نیکیاں کتھو آجانگیاں فرمایا اوہ پچھے اپنی نیک اولاد چھٹ گئے گا خود ہی اولاد انہاں واسطے محفلہ سے جا کے نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے دعا کرے گی اللہ دعا دست کا گناہ وانو نیکیج تبدیل فرما دیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ریائد سوال تا جواب میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے غلام جناہ نو اپنے والدیں دیا کبران دا نہیں پتا جناہ نو ماں باپ دے کفن ڈفن جناز گا دے جنازے کبرستان دا نہیں پتا اوہ کسے مسلمانہ دے کبرستان جا کے اگر ایک فوتو ایک لکیر لا کے دو فوتو انہیں تو لکیران لا کے قرآن پڑھ کے دعا مغفرت کرنا اے تو آنا کم میں پھر پورے ہفتے دے گناہ محاف کرنا اے زہرہ دے بابے دے خدا دا کم اللہ ہو اکبر مسلمانوں اج ماں اپنی اولاد نل بڑا پیار کر دیے ماں اپنے پچیاں نل بڑا پیار کر دیے کائنات علی ہو اج باپ اپنی اولاد نل بڑا پیار کر دیے ماں اپنی اولاد نل بڑا پیار کر دیے لوگوں لیکن میرے کریم نبی دیو غلام میرے نبی علیہ السلام تائف دی وادی چھ جان دینے تائف والے میرے نبی نو پتھر مار دینے میرے نبی دے جسم چھو خون نکل دے میرے نبی علیہ السلام دیکھ جسم چھو خون پیا نکل دے میرے نبی دے جسم چھو خون پیا نکل دے حضور نے کپڑے خون پر گیا میرے کریم نبی نے فرمایا آج میرے باپ نو کوئی گال کرے میرے کل پر داست نہیں ہوں دی میری ماں نو کوئی گال کرے میرے کل پر داست نہیں ہوں دی اے لوگوں جدا بابا سارے نبیاں دا سردار ہوئے جدی ماں جدی ماں اللہ خود پر امینہ کائنات ہوئے جدی شان قرآن دے اندر ہوئے لوگوں جدا بابا سارے نبیاں دا سردار ہوئے سارے نبیہوں تھا امام المرسلین ہوگے اللہ اکبر کربی را میرے قریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ روکیاں دیلے اے میرے باپا میں خود سینا تو آٹے جس ہمچو خون پیا نکل دیکھ میرے باپا نائف دی باتی چنا جایا کرو میرے قریم نبی نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ منو اللہ نے ہر چیز واسطے رحمت اللہ علمی بلکی آنپا بے جی ہے اگر میں انہوں واسنا کرنگا تے میری بیٹی کون کرے گا اے میری بیٹی اگر مکہ والی علم میں واسنا کرنگا تے کون کرے گا کائنا تلیو میرے نبی نے ستین دی آبیاری واسطے پتھر بھی کھا دے لیں میرے نبی نے ستین دی آبیاری واسطے پیرا تھلے میرے نبی دے کانٹے بھی بیچھائے گئے نے اس دین دی آبیاری واسطے میرے نبی نو لوکاں کالاوی کڑیاں نے لیکن میرے کرین نبی نے اس دین نو پروان چڑھائے کائنا تلیو آج دین بڑا سا نیلن مل گئے اس دین دی ننو قدر نہیں توانو قدر نہیں اس دین دی قدر پوچھنا چاندے ہو میرے نبی دے یار سیدنا صدیقی اکبر گلو پوچھو اس دین دی قدر پوچھنا چاندے ہو میرے نبی دے یار حضرت مولا عمر کلو پوچھو اس دین دی قدر پوچھنا چاندیو میرے نبی دے غلام حضرت اسمان علی کلو پوچھو اس دین دی قدر پوچھنا چاندیو میرے نبی دے فیر حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کلو پوچھو حضرات میرے نبی علی السلام دے غلامو اس دین دی قدر پوچھنا چاندیو میرے نبی دے غلامہ گھلو پوچھو ایسے واسطے شاعر نے بڑے کمال بھی اکاشی کی دیئے انہیں آکھیں قدر نبی دا ایک جاننے اے دنیا دار کمینے اے قدر نبی دا جاننے والے سوگے بچہ مدینے نعرہ تکویر نعرہ رسولت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضرات آخری گل سنو تے اوستو بعد انشاءاللہ اجادت دے میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں ماں نو عزت ملیے حضور دی وجہ تو کتی وجہ تو حضور دی وجہ تو بیٹی نو عزت ملیے حضور دی وجہ تو نبی علیہ السلام دے اون تو قبل نہ باپ دی عزت نہ ماں دی عزت نہ بیٹی دی عزت حضور دے ایک غلام جدہ نائے تہیہ قلبی میں انتہائی مختصر جہا کر کے گل سنان لگا ادرات میرے نبی علیہ السلام دی بار کا دی اندر ایک غلام لگا یا ہندہ ہے میرے کریم نبی نے فرمایا اتافیہ تے نو خدا دی چھوٹی چھوٹی مخلوق دا خیال نہیں ہوں دا یا رسول مخلوق دا خیال آ رہی ہے یا رسول اللہ میں چھوٹی چھوٹی مخلوق کو لو پیاں ڈرنا کدھنے میرے پیرا تھا لیا کے مر نہ جائے اللہ دے نبی نے فرمایا اے دا گیا تے نو خدا دی چھوٹی چھوٹی مخلوق دا تے بڑا خیال آ گیا ہے پھر یوں پنچ سال دی بچی سمانہ جہلی اچھ دفن کی دیا او دا کدھن خیال نہیں آیا اکھیا چھتروہ دے کتار دہیا دے لگ گئی ہے ہتھ بن لینے آقا جے دوں بھی پچی دا خیال ہوں دے آقا میرا دل خون دیا انسر ہوں دے آقا جسم دے رونگ کے کھڑے ہو جانے نے اللہ دے نبی نے فرمایا اے دہیا میرے کلام بیٹھے نے اے ننو ذرا واقعہ ماجرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفی آمد مصطفی محفظ دے اندر مکرر شولہ بیان مکرر اہل سنت حضرت اللہ مولانا کاری زاہد ندیم سلطانی صاحب آپ سے آلکون اسیوں نا نو دل دی اتھا گرائیت نال خوش آمدید آخنے اللہ تبارک و تعالی کاری صاحب دے علم اچ عمل اچ عمر اچ صحت اچ برکتہ عطا فرمائے میں ایک دفعہ پھر اہل آنے صدرہ بلوں جناب حضرت اللامہ مولانا کاری زاہد ندیم سلطانی صاحب نو خوش آمدید آخنہ جی آیا نو آخنہ اللہ تبارک و تعالی اِنَّدھ آنا ساڑھنا مل کے بیٹھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ ساڑھے مسلک دے عظیم ترجمان تشریف لیا جو کے نے میرا اُن دل نہیں کردہ مزید میں گالنوں کے کھڑا تے میں ہی تھی اپنے گالنوں کلوز کر کے اپنے برادرے اکبر نو دعوت دینا اللہ تعالی اِنَّدھا سایہ علم اِ کرام دا سایہ ساڑھے سیرہ تے اللہ قائم اور دائم فرمائے تے اُن ساڑھے مسلک دے عظیم شخصیت حضرت اللہ مولانا زہد ندیم سلطانی صاحب تشریف لیا جاندے نے اپنے خوبصورت بیان دے نال ساڑھے دینا نو منور کر دے نبی علیہ السلام دے غلامہ میرے کریم نبی نے فرمایا اے دا غیاء تیلو خدا دی چھوٹی چھوٹی مخلوق دا دے بڑا خیال آگیا ہے پر اوپا یہ سال بھی بچی زمانہ جہلیت میں جدفن کی دیا اُدہ کدے خیال نہیں آیا اکھیا چتروں دے قدار تہیا دے لگئی ہے ہت بن لیلے آقا جو دو بھی بچی دا خیال آگیا ہے آقا میرا دل خونڈی آنسو رو دے آقا جسم دے رونکے کھڑے ہو جانے نے اللہ دے نبی نے فرمایا اے دا غیاء میرے خلام بیٹھے نے اینا نو زرابا کیا ماجرہ سناتے سئی اندیا کا حمد طاقت نہیں یا رسول اللہ میں پنج سال واسطے ملک شام تجارت کرن واسطے جاریہ سا حضور میں پنج سال واسطے ملک شام جاریہ سا حضور میرے گھر بھی چونڈ والا ایک مہمال میں اپنی بیوی نوہ کیا ہے اگر پیٹا پیدا ہویا انہوں پانی پوسی جوان کرنے اگر پیٹی پیدا ہوئی انہوں زندہ دفن کرنے اندیا کا پنج سال واسطے ملک شام چلا گیا یا رسول اللہ ملک شام تجارت کرتا رہیا آقا پنج سال تو بعد واپس آیا آگ کے دروازے تے دستک دیتی ہے حضور میں اندر داخل ہویا اپنے مکانچ داخل ہویا ایک پانچ سال دی او مردے قریب ایک بچی پہی ٹیل دی ہے میں اپنی بیوی نوہ کیا ہے اے بچی کو ہونے میری بیوی آن دی ہے اے دہیا اے تیرا خون ہے اے تری بچی دہیاں دے میں تنو کہہ کے گیا سا اگر بیٹی پیدا ہوئی انہوں زندہ دفن کر دیں اگر بیٹا پیدا ہویا انہوں پالی کو سی جوان کر دیں دنو میرا حکم یاد نہیں بیا دہیاں دی بیوی آن دی ہے اے تہیاں میں کی کراں میں ماں ساں میرے اندر اکمام کھائے میں ماں میرے اندر اکمام کھائے میں کی کراں اے تہیاں میری بچی نونا لے کے جائیں دہیاں دی بیوی نے ہاتھ جوڑ لے دہیاں لے گا اچھے ہی جاں مانگا انہوں تفن کر کیا مانگا اپنی خاندان والے میں جزت بحال کر آگا لوگ میں نوہ کھن گے ساڑیاں بچیاں تفن کر داری ہے جدو اپنی بچی دیواری آئی ہے انہوں تفن نہیں کر دار یا رسول اللہ میری بیوی اندی ہے اے تہیاں میری بچی نونا لے کے جائیں میں بڑے نازانل نو پالیا ہے بڑے لادانل دی پرورش کی دی ہے ہاں نیا کا میں بچی دی اکوینا سڑی میں بچی نو بچی دی مانل غسے گیا جلدی کر انہوں غسل کرا انہوں کپڑے پہنا میری بیوی ڈر گئی ہے سہم گئی ہے میری بیوی نے بچی نو نہلانا شروع کر دی تے نالے نہلان دیئے نالے بچی نل پیار کر دیئے بچی تو تنی زبان نل پچھ دیئے نی میری اممہ آج تیرا بڑا عجیب نہلانا شروع کر دیئے اے میری اممہ آج وجہ کیئے دہیا دی بیویاں دیئے میں اپنی بچی نوہ کیا اے بچڑیے آج تیرے باپ نے تیروں زندہ دفن کر دینا آج تیروں زندہ در گھور کر دینا میرے نبی علیہ السلام دیو غلاموں حضور روئی جارین اکھا چاہ سو جارین سیابادیاں سسکیاں بج گئیاں میرے کریم نبی نے فرمایا اے سیخابا جنا آج تُو بات بچیاں نل پیار کرے گا جدے خواہ ایک بیٹی پیدا ہوئے گی یا دو پیدا ہون گیاں انہوں پالے گا پوسے گا انہوں جمال کرے گا انہوں نے نکاح کر دے گا کل قیامت والے دن او میں محمد نل ارچ خووے گا جی میں دو انگلیاں برابر خودیاں میں سب نظارِ حضور آپ کے ہیں سب نظارِ حضور آپ کے ہیں سب نظارِ حضور آپ کے ہیں سب نظارِ حضور آپ کے ہیں